اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں ہم سب پہ اپنی رحمتیں رحمتیں برکتیں اور کرم نازل عطا فرمائیں آمین سمہ آمین یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن دکھا رول جو کہ بہت ہی زبردست سے بنے تھے یہاں پر ہم نے چکن کی بوٹیاں لے لی تھی ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر دہی لگایا تھا ایک چمچ میں نے یہاں پر کسی ہوئی لال مرچے اور آدھے چھائی کا چمچ کسی ہوئی کالی مرچے نمک اور جی اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے شامی کر دیا ہے کوکنگ آئل اور چلی سوس سویا سوس ڈال کے ہم نے تکہ مسالہ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے تکہ ریڈی ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو شریٹ کر دیا ویجٹیبلز میں ہم نے لیے بند کو بھی شیمرہ میرچ اور چاپ گارلک اور گرین چلی اور یہاں پر لیا ہے ہرہ پیاس جس کا میں نے وائٹ پارٹ بھی لیا ہے اور ہرہ پارٹ بھی لیا ہے اس کو ہم نے جو ڈالنا چاہے آپ دونوں میں سے ڈال سکتے ہیں مجھے دونوں ہی استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر پیاس بھی ایٹ کر سکتے ہیں چلی سوس اور سوئے سوس جائے گا بلیک پیپر جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہم نے وائل شامل کر کے چاپ گارلک کو اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور جیسے ہی گارلک ہمارا سوتے ہوتا ہے اچھے اچھے خوشبو دیتا ہے تو یہاں پر ویجٹیبلز ہم نے شامل کر دینی ہے جس میں ہمیں بند گوپی اور شیمرہ میرچ اچھے سامنے اسٹر فرائے کرنا ہے بلکل سوفٹ نہیں کرنا ہے اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہونا چاہئے تو یہاں پر ہم نے شامل کر دینی ہے پوچی ہی لاروی سے ایک شاہ کا چمچ آرے شاہ کا چمچ ہمیں habit من بندگ کچھ ہیں ٹو ٹیبل سپون پڑھ کے اندر کچھپ ڈال آہیوں اس سے فلفر ہوتا ہے انہینس ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس چیکن پورڈر ہو تو وہ بھی ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیجئے گا ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے سکپ کر دیا اور یہاں پر جی ہمارا رول کا مسالہ جو ہے بن کے ہو گیا ہے تیار اس کو ہم کریں گے ڈش آؤٹ اور تھنہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ ہو گیا تا ریڈی اور رول کی پٹیوں میں ہم اس کو کرنے لگے ہیں فول فولڈنگ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے سائٹ سے پٹی کو مول لیں اور پھر اس طرح سے فولڈ کریں پتلی سے ہم نے یہاں پر لئی بنا لی تھی جو کہ آٹے کی بنائی تھی آپ چاہیں تو میٹے کی بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے سارے رولز کو جو ہے فولڈ کر لینا ہے ون بائی بن کر کے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے رول جو ہے بن کے ہو چاہ رہے ہیں تیار ایک بار پھر سے میں آپ لوگ کو فولڈ کر کے دکھا دیتی ہوں رول کو اگر ہم رول کو صحیح طرح سے فولڈ نہیں کریں گے تو سائیڈوں میں سے جو ہے مسالہ نکل کے باہر آ جائے گا اور ہمارا آئل جو ہے وہ فراب ہو جائے گا تو اس طرح ہم نے لاسٹ پہ لگا دینی ہے لائی اور اسی طرح سے ریپ کر لینے اپنے سارے رولز کو تو ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارے تمام رول جو ہیں بن کے ہوگر ہیں تیار تو میں فرائے کر کے دکھاتی ہوں آپ کو جو کہ بہت زبردست سے بنے تھے آپ انہیں چاہیں کیچپ کے ساتھ سرف کریں چاہیں چٹنی کے ساتھ یا پھر رائتے کے ساتھ بہت ہی انجوائی کر رہا تھا میری فیملی نے میرے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا تو اگر آپ کو پسند آتی ہے میری یہ ریسپی تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گا چینل پر فرسٹ رائم ہے تو جلدی سے کیجئے گا سبسکرائب ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اور میری ایسے مزے مزے کی ریسپیس آپ کو جلدی سے بھی جو مل سکے ماشاء اللہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے بن کے ہو گئے ہیں تیار ہمارے مزے مزے کے رول جو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں ایک اور یہ بہت ہی زیادہ ہوت ہو رہے تھے یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی مزے دار بھی بنے تھے اور اس میں میں نے گرین چلی ایڈ کری تھی آپ مسالے جو آپ نے ٹیسٹ کو اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ریڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن رول کا مسالہ ایسے ہی مزے کا لگتا ہے تو ملتی ہوں بہت جلد آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سا خیان لگے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ